رمضہ ناشتہ بنا ہوا ہے بارش جو ہے یہاں پہ مسلسلی برس رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ سردی کافی بھڑ چکی ہے میں نے ابھی ابھی اپنی بیٹی کو سلایا ہے تو بھائی نے زید ہی کر لی کہ آپ بس جلدی سے آج ویڈیو بناتے ہیں وہ بھی بارش برس رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم باہر اتنا خوبصورت ہے یہ دیکھیں اور درخت اور جو ہیں پودے جو ہیں بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی ہیں سرد سبز یہ دیکھا تو ہمیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے لیکن زیادہ انجوائی نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری مجبوریاں نیچے اترنا تو ویسے ہی مشکل ہے کیونکہ یہ زمین میں جو ہے پانی جو ہے اوپر آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت موسم بنا ہوئے تو اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں کیونکہ میری جو چار پانچ پکریاں ہیں ان کی حالات بھی بہت زیادہ خراب ہیں بارش کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو آج کچھ کھانے پینے کو اچھا نہیں لگ رہا تو آئیے بس اب چلتے ہیں جی جناب تو یہ دیکھیں میری بکڑیوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں کیونکہ میں اب بہت زیادہ جا نہیں سکتی اسی وجہ سے ان کی آج کل گھاس کی بہت زیادہ کمی ہے شکر ہے الحمدللہ اب رحمت برس رہی ہے تو ہر طرف انشاءاللہ جو ہے وہ سرسبز گھاس جو ہے اچھی ہو جائے گی کیونکہ پانی اس وقت جو ہے نہروں میں ختم ہو چکا ہوتا ہے تو پانی کی کمی کی وجہ سے گھاس بھی جو ہے وہ اب بہت زیادہ کم ہو چکے تھے الحمدللہ اب رحمت برس رہے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا آپ بکڑیوں کو پانی کی لاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ پانی اپنی کی بھی ہے ٹکٹے سرگی میں بھی پیاس بہت زیادہ لگتی ہے ماشاءاللہ سے یہ اسد اور میرے بیٹے کی جو ہے وہ اسے وہ بہت کیار کرتا ہے اسے چونیاں بھی بہت زیادہ دیتا ہے اب وہ سور آئیون میں وہ آپ کے ساتھ دیکھتا کہ وہ کہتا پہلے میری آپ نے نہ میری چھوٹی بکری کو پانی پہلے پھیلانا ہے گھاس بھی اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے ڈالتا ہے ستارے سبزی میں جو ہے وہ کمزور ہو چکے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ ان کی دیکھ بھالی اتنی آسان ہی نہیں ہے میرے لیے آج سر بھی بہت زیادہ ہی سے آپ بس تھوڑی ہی دیت کے بعد ہم اس کو انداری بھال رہے دیں کیونکہ اندھر بھی جو ہے وہ جگہ خوشک کرنی پہتی ہے جگہ اچھی طریقے سے ساف نہ ہو تو پھر پریشان ہو جاتی ہے جب تک نیچے جگہ سوکھی اور اچھے طریقے سے نہ ہو تو یہ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ صبح سے ہم نے انہیں باہر نکالا ہے تو یہ ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں بیٹھے بھی نہیں ہیں انشاءاللہ پھوڑی انہیں اندر بانتے ہیں پانی کی لاکھیں یہ تو پیارے بیوز اب تک ایک بکل کو آہستہ آہستہ کھول ہوں گی اور انہیں اندر بانتے ہیں ہماری بیوز تو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ بلکل خیرے سے ہوں گے جی تو بیوز یہ دیکھیں پیچھے میڈم جی جو ہے بکریاں باندھ رہی تھی اچانا کی میں نے چھاپا لگایا اس پر میں نے کہا کیوں بکریاں باندھ رہی ہو آپ کا ہزبین کہاں پہ آئے یہ بتاؤ پہلے نہیں ہوں یہ کام مکدے ہیں نیسے شاک میں نے مکدے نہیں ایک ٹھلا میں یہ کوئیہ روٹی پانی نہ پھر میں کیا میں اس کے مطلب نہیں ہوں اچھا امید ناشتہ بڑی انہوں سے بکریاں پہ آج اور بہت اچھی بات کریں ہیں پہ پیارے بیورز آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے تو آپ چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے کھانے کے لیے آج کیا پکا ہوا ہے موسم دیکھیں آج کے موسم دیکھیں یہ پیچھے دیکھیں بڑے پیارے موسم ہے جانوار تو تھٹر تھٹر کے بس ادھر ادھر ہو رہے ہیں سردی کو کیا کہتے ہیں انگلیش میں دیکھ لے حالات یہ ہیں میں نے اس کو جو ہے میٹرک تک جو ہے ایجوکیشن فائنل کروائی ہے پھر ایف اے بھی اس نے کر لیا اب یہ پتہ نہیں ہے کہ سردی کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں اچھا کیا کہتے ہیں دیکھیں جی ویری گوڈ انگلیش چلو چلتے ہیں اندر تو دیکھتے ہیں کیا پکا ہے آپ نے ہماری ویڈیو کے ساتھ دیکھیں ہم اندر آ چکے ہیں اور یہ میرا ناشتہ تھیار ہو رہا ہے امی جان کیا حال ہے طبیعہ سے ٹھیک ہے کیا کریں نیپی بھی اندہ بڑے دیکھیں ناشتہ تھیار چکے ہیں اچھا بڑی مہربانی شکریہ یہ دیکھیں امی نے جو ہے گی وغیرہ رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ سے اور اب ناشتہ تھیار چکے ہیں میں باہر بیٹھ کے ناشتہ کروں گا آج یہ دیکھیں میں آ کے بیٹھ چکا ہوں اور یہ ہے میرا دستر خان آپ کہتے ہوں گی کہ شیار شاید یہ پروٹوکول والا بندہ ہے سسٹر نے پانی رکھ دی ہے نمک بھی رکھ دی ہے تو اب جو ہے سسٹر جا رہی ہے اندر اور جو ہے وہ ناشتہ لے کے آ رہی ہے باہر جو ہے تھوڑی تھوڑی رنجی بارش ہو رہی ہے تو سسٹر بھی آ چکی ہیں تو اب ناشتہ شروع کرتے ہیں سسٹر آپ بھی کریں گی ناشتہ نہیں میں ناشتہ میں نے کر لیا ہے آپ نے ناشتہ کر لیا ہے آپ کو پتہ ہے صبح جب سب بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنی زبرداست لوگ آئی ہے ماشاءاللہ ناشتے کی اور جو ہے یہ مجھے بہت امی کے ہاتھ کا ناشتہ سبحان اللہ واقعی صحیح بات ہے بہت ہی مزہ آتا ہے صبح صبح اس طرح کا ناشتہ وہ بھی بارش میں بیٹھ کرنے کا تو شروع کرتے ہیں روہ زبرداست ناشتہ بنا ہوا ہے وہ بہت ہمچہ تو ناشتہ کرنے کا مرضان بہت زیادہ آتا ہے رای طریقی امی جہاں وہ اس میں کنگزار کرتے ہیں جب آپ بیارتے ہیں تو یہ دونوں امی اور یہ میرے ناشتہ کرتے ہیں امی آپ ناشتہ کریں اور یہ دونوں کیونکہ ہمارے بھر میں سب سے دیر سے یہ ہی دونوں ناشتہ کرتے ہیں ہم لیٹ کما رہے ہیں لیٹ کما رہے ہیں لیٹ کما رہے ہیں سمچھا دنیا کے آل سکرین بندے ہیں لیکن میں اٹھتا جلدی ہوں کام کرنے میں میں یہ ہے کہ لیٹ کر دیتا ہوں یہ بہت اچھی ہے جتنے بھی میری بہنیں اور بھائی جو ہماری وزید کو دیکھتے ہیں ان کا ہم دیل سہا شکریہ دا کرتے ہیں ہم بہن بھائی نے جو مل کے یہ چینل سٹارٹ کی ہے تو آپ نے اس میں ہماری بہت زیادہ سپورٹ کرنی ہے سنجوسی مات بھی کہہ کریں نکے سبسکرائب کا بٹنرز کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں آپ کی سپورٹ کی بہت ایسا ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے لئے بہت اچھی ویڈیو دلائیں گے تو فاتما سوچتی ہے فاتما کو یہ بھی چلا ہے اب آپ کو بتا ہے وہ بلکل سکوٹی چیٹو ہے بس دس سے پندرہ میں سوچتی ہے پھر اٹھ جاتی ہے پھر میں اس کو سلاسے آتی ہوں جب بارہ آتی ہوں تو بھینیو کی آواز دوبارہ پیانے لگتی ہے اور وہ اس میں روتی ہے ابھی سوٹی سے سو ہے پتہ نہیں چاہتا اسے شاہ کریں اسے شاہ بات کریں اسے شاہ بات کریں اسے سونے لگتی ہے تو سر کی آج کل بہت زیادہ ہو چکتی ہے سوٹی سے بغیر تو سوٹی نہیں ہے آپ کو بتا ہے تو اس کے پاس بھی چلتے ہیں بہت زیادہ ہو چاہتا ہے تو اس کے پاس بھی چلتے ہیں پیاری ایوہر اور اس کی فرمیشن بھی آپ کو دکھاتے ہیں وہ سو رہی ہے یا نہیں سو رہی تو اکثر امی اور میں اکھر کے بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں لیکن ویڈیو کی وجہ سے آپ کو بتا ہے امی تو سامنے نہیں آسکتی تو اس وجہ سے میری مطلب یہاں پر اہتا ہے کہ گھر میں امی ابو اور میں دین پاسی رہتے ہیں یہاں نہ تو شاید کچھ دین کی مہمان ہے یہ تو پھر چلی جائے گے پھر ہم اکیلے رہ جائیں گے یہ کہتی ہے میں نے چینل کو جو ہے میں نے چلانا ہے تو میں نے کہا سب کوئی بات نہیں آپ چینل چلاؤ اللہ تعالی کو کام جات کرے گا میں تو بلکل چھوڑ چکا تھا اس چینل کو چلانا بھی نہیں چاہ رہا تھا صرف تیم کی وجہ سے لیکن ریحانہ کی وجہ سے یہ چینل شروع کی ہے تو انشاءاللہ یہ چینل ضرور کام جات ہوگا یہ تو پیارے بھی والد میں اپنی بیٹی نور فاطمہ کے پاس آ چکی ہوں ماشاءاللہ سے یہ سو رہی ہے کیونکہ صبح سے یہ جاگتی رہی ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی نین آئی ہوئی ہے اسے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے امید ہے اچھی لگی ہوگی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور اپنے بہن بھائیوں میں شیئر ضرور کیا کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریا کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی ویڈیو اس چینل پر ملیں گی اس کے ساتھ ہی میں آپ سب بہن بھائیوں سے اجازت چاہتی ہوں اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا بہت زیادہ خیار اور ہمیں اور ہماری فینلیز کو دعاوں میں بہت زیادہ یاد اچھے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ